نمشکر میں ہوں دیپک اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس کے ٹوک آئی ایم شیور کی آپ نے تھری ڈیٹ فلم تو عوشہ دیکھی ہوگی تین دوست رہتے ہیں اس میں رینچو راجو اور فرہان رینچو پاس ہو جاتا ہے فرہان اور راجو فیل ہو جاتے ہیں اور اس پشو پیش میں رہتے ہیں کہ وہ دوست کے پاس ہونے پر خوش ہو یا دوست پاس ہوگیا خود فیل ہوگیا اس بات پر زیادہ دوکی ہو ایسا ہی کچھ آپ کو ریل لائپ میں دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر بھی تین دوست ہیں پنڈیا بنڈیا انڈیا پنڈیا جو ہے اسے مجھا پر مجھا ملے جارہا ہے اور پنڈیا کے جو انڈیا بنڈیا ہے ان پر بی سی سی ہے کہ دنڈیا پڑیا اور یہ انڈیا بنڈیا جو ہے یہ بی سی سی ہے کہ سینٹرل کونٹریکٹ سے باہر چلے گئے ہیں اب یہاں پر شریہ سیئر اور ایشان کشن یعنی کی انڈیا بنڈیا کا جو حال ہے وہ بلکوی تری ڈیٹ پکچر میں راجو رستوگی اور فرہان جیسا ہو چکا ہے وہاں پر آپ نے دیکھا تھا کہ راجو رستوگی اور فرہان کو بگاڑتا کئی نہ کئی رینچو یہ لیکن رینچو خود پاس ہو جاتا ہے اسی طرح سے یہاں پر یہ شریہ سیئر اور ایشان کشن انہوں نے سوچا کہ بھائی پنڈیا کو تیار ہر طریقے سے پریوریج ملتے ہیں یہ تو ڈومیسٹک نہیں کھیلتا ہے رنجی نہیں کھیلتا ہے پھر بھی یار یہ ٹیم انڈیا کا پوسٹر بوئی بنا بیٹھا ہے یہ ڈومیسٹک نہیں کھیلتا چلو اپن بھی اس کی دیکھا دیکھی مطلب ایسا ہے کہ نکل میں اکل کی ضرورت پڑتی ہے لیکن شریہ سیئر اور ایشان کشن کی اکل تو گھاس چرنے چلی گئی تھی بتائیے ٹیم انڈیا جس میں پرویش پانے کے لیے اپنے دیش کے لاکھوں لڑکے دن رات بہنت کرتے ہیں کہ کیسے بھی کر کے وہ ٹیم انڈیا میں ان کا سیلیکشن ہو جائے لیکن شریہ سیئر اور ایشان کشن نے اس ملے ہو موقع کی قدر نہیں کی یہ دونوں ورلڈ کپ کی ٹیم میں تھے بھلے ہی ایشان کشن کو میچز کھیلنے کو نہیں ملے ہو لیکن وہ ٹیم انڈیا کا حصہ تو تھا ٹیم انڈیا کے ساتھ وہ ٹریول کر رہا تھا ڈریسنگ روم شیئر کر رہا تھا لیکن پتہ نہیں کونسا کیڑا کھاٹا ایشان کشن کو کہ وہ بغیر بتائے اس نے پرسنل ریزن سے چھٹی مانگ لی اور بھائیہ ٹیم انڈیا میں تو ایسا ہے کہ ایک جائے تو سو آنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں ایشان کشن گیا دروب جوریل کا وہاں پر ایک دم سے لکھ چمک گیا حالانکہ دروب جوریل سے پہلے کیس بھرت کا لکھ چمک گیا تھا لیکن کیس بھرت نے اپنے جو ملے ہوئے موقع تھے ان پر وہ چوکا نہیں لگا پایا حالانکہ اس کے باوجود کیس بھرت جو ہے نا وہ ٹیم انڈیا کے سینٹرل کانٹریکٹ میں سی کیٹیگری میں ہے اس کے ساتھ ساتھ رجت پارٹی دار بھی ہے بھائی صاحب رجت پارٹی دار اور کیس بھرت سینٹرل کانٹریکٹ کا پارٹ ہے لیکن شریعہ سیر اور بھائیہ پندرہ کروڑی مل نہیں ہے گجب بیجتی بھائی صاحب گجب بیجتی گجب بیجتی ہے حالانکہ میں نے سوشل میڈیا پر ایک دو ویڈیوز دیکھئے جہاں پر کچھ انسٹرگرام کے انفلوینسرز جو ہیں وہ ایک الگی نیرےٹیو چلا رہے گی بتاؤ یہاں دروب جریل اور سرفراز جنہوں نے اچھا پوفم کیا ہے وہ سینٹرل کانٹریکٹ کا پارٹ نہیں ہے جبکہ کیس بھارت اور رجت پارٹی دار دونوں جو ہیں یہ دونوں جو ہیں وہ سینٹرل کانٹریکٹ کا پارٹ بن چکے تو مجھے لگ رہا ہے کہ انسٹرگرام کے جو انفلوینسرز ہیں انہوں نے بی سی سی آئی دوارہ ریلیز کیا ہوا پریس نوٹ جہاں وہ پورا نہیں پڑا ہے اس میں نیچے کی لائن میں لکھا ہے وہیں پر جہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ ایشان اور شریس کو تو انہوں نے یعنی بی سی سی آئی نے کانٹریکٹ کے لیے کنسیڈر ہی نہیں کرا جبکہ دوسری طرف دروب جریل اور سرفراز جیسے ہی جو کرائیٹیریا ہے یعنی کہ تین ٹیسٹ میچ ان دونوں کا بھی ڈیبی ہویا ہے اور دونوں نے ہی دو دو ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں جیسے ہی وہ دھرمشالہ ٹیسٹ میں پلینگ الیون میں آتے ہیں آٹومیٹکلی دروب اور سرفراز کانٹریکٹ کی جو سی کٹیگری ہے جس کے تحت سال کا ایک کروڑ روپے ملتا ہے ان سبی کھلانیوں کو اس کٹیگری میں وہ آٹومیٹک آ جائیں گے ہم یہاں بات کر رہے تھے ایشان کشن اور شریس ایر کی دیکھیں ایشان کشن اور شریس ایر یہ دونوں کافی ٹیلنٹیڈ ہے اس میں کہیں کوئی شکی بات نہیں ہے بٹ ان کا جو بیہیوئر اور ہاں ایک بہت بڑی بات ہے جو کہ بہت سارے لوگوں نے اگنور کر دی ہوگی یہ جب ورلڈ کپ کا جب فائنل تھا اور ہماری ٹیم انڈیا ہار گئی تھی ڈریسنگ روم میں موڈی جی آئے تھے اور موڈی جی جب سارے پلیٹ سے مل رہے تھے تو وہاں پر شریس ایر کے موہ سے کیا نکلا تھا موڈی جی کو دیکھ کر کے تھوڑا آکورڈ رییکشن تھا اور وارڈ دا وقف ایسا کر کے کچھ وہ بولا تھا اور ایک ٹیسٹ میچ کے دوران جب موڈی جی آ رہے تھے پلیٹ سے ملنے ہیں تب ایشان کشن نے وہاں پر بہتی بھدہ والا کچھ بیہیوئر دکھایا تھا اپنی پتلون کے اندر اس نے ہاتھ گھسے لیا تھا سو دیکھ ہاتھ ملانا نہ پڑے اب یہ جو بیہیوئر ہے ایشان کشن کا اور شریس ایر کا اور جہاں ایک طرف ہمارے دیش میں کروڑوں لڑکے ایسے ہیں جو نیشنل ٹیم میں آنا چاہتے ہیں آپ اس ٹیم میں آ چکے ہو لیکن پھر آپ بہانے بناتے ہو میں تھگ گیا ہوں میری پیڈ میں چھوٹ لگ گئی میں نہیں کھیل سکتا تو جب آپ اس لیول پر کھیل ہی نہیں سکتے ہو تو اس ٹیم میں آئے آئیڈوم تھنگ کی آپ کی کوئی جگہ بنتی ہے کیونکہ آپ ہی کی طرح کئی سارے لڑکے ہیں جو کی ایک کال کا ویٹ کرے گی کب انہیں موقع مل جائے تو ملے ہوئے موقع کی قدر نہیں کری یہ شریح سیر نے ایشان کشن نے آپ نے ٹیم کی رسپیکٹ کر رہے ہو نہ اس دیش کے پی ایم کی رسپیکٹ کر رہے ہو جس دیش کی ٹیم میں آپ کھیلنے آئے ہو کھیلنا چاہتے ہو ایسے ایک نہیں کئی سارے ریزن ہے جس کی وجہ سے ان دونوں کے پچھوڑے پر لات پڑی ہے اور یہ لات پڑنا میں تو جائز مانتا ہوں اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ انہی لائنز پر روی شرما نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا کہ جن کھلاڑیوں میں بھوک نہیں ہے ٹیسٹ کرکٹ کی ان کھلاڑیوں کو موقع دے کر کے اپنا ٹائم بیس نہیں کرنا چاہتا بی سی سی بٹ ان ساری چیزوں کی بیچ میں ایک چیز نکل کے آتی ہے کہ ہاردک پنڈیا بھائی وہ تو ریڈ بال کرکٹ کھلتا ہی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہاردک پنڈیا جو ہے وہ ٹیم انڈیا میں بدستور بنا ہوا ہے وہ بھی تب جبکہ وہ دومیسٹک کرکٹ نہیں کھلتا اور یہی تو سب سے بڑا کرائٹیریہ دیا ہے بی سی سی آئے نے کہ ایشان کشن اور شرے سیر دومیسٹک کرکٹ نہیں کھلتے ہیں دومیسٹک کرکٹ تو ہاردک پنڈیا بھی نہیں کھلتا لیکن لیکن پھر بھی بی سی سی آئے نے ہاردک پنڈیا کو اپنے کونٹریکٹ میں رکھا ہوا ہے اے پلس میں نہیں ہے اے میں ہے اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ریڈ بول کرکٹ کے لیے اس کی باڈی انفیٹ ہے کچھ بھی کچھ بھی اب بھائیہ یہ ہاردک پنڈیا جو گراؤنڈ سے زیادہ جم میں دکھتا ہے اترنگی ویڈیو ڈالتا رہتا ہے کبھی وہ بیٹل روپ سے اٹھا پٹک کرتا ہے کبھی بینچ پریس کرتا رہتا ہے کبھی پل اپ کبھی پش اپس کبھی رننگ کرتا پھڑتا ہے تو وہ ہاردک پنڈیا جو انسٹاگرام پر تو خود کو بہت زیادہ فٹ دکھاتا ہے وہ گراؤنڈ پر اتنا انفیٹ ہے کہ وہ دیلیکیٹ بی بی بن چکا ہے اور ڈومیسٹک کرکٹ یعنی چار دن کا جو رنجی ہوتا ہے ریڈ بول کرکٹ وہ ویالا فورمیٹ ہاردک پنڈیا ٹوٹلی سکپ کر سکتا ہے یہ پرمیشن دے رکھی ہے ہاردک پنڈیا کو بی سی سی آئی نے تو بھائیہ ڈومیسٹک میں صرف چار دن کا کرکٹ تو نہیں ہوتا ہے وہاں دیودھر ٹروفی ہوتی ہے وہاں ونڈے میچس ہوتے ہیں وہاں پر سید مشتہ کلی ٹروفی بھی ہوتی ہی ٹی ٹوٹی اس میں کتنی بار کھلیا ہاردک پنڈیا جو آپ نے اس کو مطلب الگی چھوٹ دے رکھی تو ہاردک پنڈیا کے لئے رولز الگ ہیں اور آئی فیل پنڈیا کے جو بنڈیا انڈیا ہیں انہوں نے بھی یہی دیکھا ہوگا کہ یہ بھی تو نہیں کھلتا ہے ڈومیسٹک اپن بھی نہیں کھلے گی لیکن وہ بھول گئے کہ ہاردک پنڈیا ایک آل راؤنڈر ہے جو کی بیٹنگ بولنگ فیلڈنگ تینوں ڈپارٹمنٹ میں اپنا جلوات دکھا سکتا ہے اور ہماری ٹیم انڈیا میں جو بینچ سٹریندھ ہے وہاں پر بیٹسمن کا ریپلیسمنٹ آپ کو مل جائے گا بولرز کا ریپلیسمنٹ مل جائے گا لیکن آل راؤنڈر ہمارے ہاں گینے چونے دو چاری ہیں رویندر جڑے جا ہے اکشر پٹیل ہے اور ہاردک پنڈیا ہے چوتھا آل راؤنڈر وہ وائلڈ ہے 3D آل راؤنڈر اسے آجما کر کے دیکھ لیا ہاں شیوام دوبے کو ابھی گروہ کر رہے ہیں جیسے ہی شیوام دوبے کا جو اسطان ہے وہ پرمانٹ ہو جائے گا ٹیم انڈیا میں اس کے بعد ہاردک پنڈیا کو بھی شرے سیار اور اشان کشن کی طرح پیچھے لات مار کر کے نکال دیا جائے گا لیکن جب تک ایک پرفیکٹ آل راؤنڈر کا ایک پول تیار نہیں ہوتا ہے تب تک بی سی سی آل ہاردک پنڈیا کو تھوڑا سا لیوے دے دیں گے تھوڑا پریولیج دے دیں گے اب آپ کا کیا ماننا ان ساری باتوں کے بارے میں کمنٹ کر کے بتائی گا جس طرح سے یہ شرے سیار اور اشان کشن نے خود کو کھیل سے بڑا مان لیا تھا خود کو بی سی سی سے بڑا مان لیا تھا کہیں نہ کہیں ان لوگوں کا ان دونوں کا جو گمنٹ ہے وہ بی سی سی نے ایک سیکنڈ میں چکنا چور کر کے رکھ دیا ہے ساتھی ساتھ ایک کڑا میسیج بھی دیا ہے ان سارے پلیئرز کو جو خود کو کھیل سے بڑا ماننے لگ گئے ہیں اور وہ بھی دب جبکہ ان پلیئرز نے اتنا کچھ بہت اچھا پفرم نہیں کیا وہاں کوئی ویرات کولی یا روی شرما یا بومرہ جیسا پلیئر ہو تو اس کے لیے بی سی سے والے ایک چھوٹ دے دیتے ہیں لیکن ابھی نئے نئے جو چھپری ٹائپ کے جو کرکیٹرز ہیں وہ ایک دو میچ اچھا کھیلتے ہیں ٹیڈو بنا لیتے ہیں پھر ریلز میں چھپرا پنتی کی دکھانے لگتے ہیں کرکیٹ کو سائیڈ لائن کر دیتے ہیں جبکہ یہ کرکیٹ ہی ہے جس نے ان کھلاڑیوں کو فین فولوئنگ روپیا پیسہ سب کچھ دیا ہے تو ایسا کوئی کھلاڑی جو ابھی نیا نیا ہی ٹیم انڈیا میں آیا ہے اور وہ آتے سے ہی خود کو کھیل سے بڑا ماننے لگ جائے تو اس کا حال ایشان کشن اور شریع سیئر جیسا ہونا لاجمی ہے ٹھیک بھائی سے جیسا پھدو پھران کی امی کا نام شب و آزمی ہے کیا کہنا آپ کا ان ساری باتوں کے بارے میں کمنٹ کر کے باشے بتائیے گا فیلال آپ نے سمیہ نکالا ویڈیو دیکھا آپ کا بہت بہت دنیا وار تینک یو سو مچ